اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی محمد وعالی اما بات قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون کتب علیکم الصیامہ کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون صدق اللہ علیہ العظیم سب سے پہلے میرے اس بھی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید اور ماہ مبارک رمضان کی برکتیں رحمتیں اس کی خوشیاں آپ سب کو مبارک اس بھی لوگ کے ذریعے ایک پیغام ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اور وہ یہ کہ خدام دمتعال کی مخلوقات میں فرشتے ہم انسان اور جانور سب شامل ہیں اور ہر ایک کی اپنی کچھ صفات ہیں کچھ خصوصیات ہیں جس طرح اگر جانوروں کی صفات کی بات کریں تو جانور فقط کھاتے پیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے ہیں ان کے لئے کوئی شریعت نہیں ہے اور اسی طرح جانور جو ہیں دوسروں کے درد دکھ کا احساس نہیں کرتے ہیں خیال نہیں کرتے ہیں جس طرح ایک انسان کرتا ہے اگر فرشتوں کی بات کریں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے ہیں اور اسی طرح فرشتے ہر قسم کے نفسانی خواہشات سے پاک اور مبرہ ہیں اب انسان کی بات کرتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے چاہے تو یہ فرشتوں کی صفات کو اپنائے چاہے تو یہ جانبروں کی صفات کو اپنائے اگر انسان جانبروں کی صفات کو اپنائے گا تو اس کا درجہ جانبروں کے جیسا ہوگا اور یہی انسان اگر فرشتوں کی صفات کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا عبادت کرے گا اطاعت کرے گا تو اس کا درجہ فرشتوں جیسا ہوگا یا اس سے بھی بڑھ کر ہوگا تو اب ہمیں چاہیے یہ چاہتا ہے کہ ہم فرشتوں کی صفات کو اپنائیں جیسے کھانا پینا ترک کرتے ہیں اور ہر قسم کی جو جائز خواہشات ہیں ان سے بھی ہم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مندعال ہم سے اس ماہ مقدس میں خصوصا ہم سے یہ تقاضی کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور اپنی نفسانی خواہشات سے پرحیز کریں چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہوں پھر اس کا صلح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا کہ خدا مندعال بھی پھر اس روزے دار کو اس انسان کو فرشتوں کے جیسا کر دے گا جس طرح فرشتے گناہوں سے پاک ہیں جس طرح فرشتے گناہوں سے پاک اور مبرہ ہیں بلکل صاف ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو بخش کر اس کو گناہوں سے بلکل پاک صاف کر دے گا انشاءاللہ اور روایات میں ملتا ہے کہ روزہ رکھنے کا مطلب فقط کھانا پینا ترک کرنا نہیں ہے کھانا پینا ترک کرنا روزے کے شرائط میں سے ایک شرط ہے باقی بھی اگر شرائط بھی روزے کے حوالے سے ہیں تو ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی یعنی اگر انسان نے روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے اس کے کانوں کا بھی اس کی دبان کا بھی یہاں تک کی روایت میں ملتا ہے اس کے بالوں کا بھی اور اس کی جلد کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت اپنے گلام پہ ظلم کر رہی تھی تو حضور نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا کہ اس سے تناول فرمایا خاتون نے فرمایا کہ میں روزہ دار ہوں روزہ رکھا ہے حضور نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے اگر تمہارا روزہ ہوتا تو تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی اپنے اس گلام پہ ظلم نہ کرتی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتی حضور نے مطال ہمیں حقیقی معنو میں روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائیں تمام شرائط کے ساتھ اس ماہ مبارک کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کی برکتیں اس کی رحمتیں اس کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ